آج کی اس ویڈیو میں ہم زہرہ اور امری جیسے دو بڑے انٹریسٹنگ پہلوں کو آپس میں کمپیر کر ان کا ریزم نکالیں گے جو میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کا آنکھیں کھولنے کے ساتھ ساتھ دماغ بھی کھول دے گا اور سایت اس سے آپ کی بند قسمت کا تعلہ بھی کھول جائے تو اس ویڈیو کو پورا اینٹک دیکھنا ایک طرف ہم رکھتے ہیں موبائل فون کو اور دوسری طرف ایک کتاب کو ان دونوں کو آپس میں کمپیر کرتے ہیں پچھلے دس سالوں میں جب سے اسمارٹ فون آیا ہے نا ہر گھر میں موبائل فون ہے لیکن کتابیں بس گھر کے چھت دیواروں پر رکھے ہوتے ہیں اور پھنگار والی کو رتی کے بھاؤں میں بکھ جاتا ہے واقعی کہ اسمارٹ فون نے لوگوں کی مانسکتہ کو اتنا بدل دیا ہے کہ اب انہیں کتابوں کی کمی محسوس نہیں ہوتی اگر ہم کتابوں کی بات کریں تو آج کی دور میں کتابوں میں انٹریسٹ بہت کم لوگوں کو رہا ہے لگ بھگ نا کے پرابر بہت سارے سٹوڈنس بھی اب بک سے ای بک میں شیفٹ ہو گئے ہیں لیکن کیا یہ صحیح ہے کیا کتابوں کا کنارہ ہونا اور فون کو اپنا ہمسفر ہونا یہ سکتائک ہے یا تکتائک یہ تمہیں رازہ بنائے گی یا رنگ چلیے بتا کرتے ہیں اگر میں بات کروں سیلنگ کے معاملے میں تو بکری کس کی سب سے زیادہ ہے آیڈنگ امبنی کے مطابق دنیا میں ہر دن 4.14 ملین فون کھریدے جارہے ہیں اور وہیں ان کا اکڑا پار کرنے میں کتابوں کو ایک ہفتہ لگ جاتا ہے یعنی کہ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فون کی گریبنگ لوگوں میں کتابوں سے لگ بھگ سات گناہ زیادہ ہے کتابوں کو خریدنا آز بہت کم لوگ چاہتے ہیں اور ان میں سے پڑھنے والے تو شاید گینے چنے لوگ ہیں اگر ہم اگلے فیکٹر کو اس میں انکلوڈ کریں تو موبائل فون کے قرآن دنیا میں ہر سال لگ بھگ سات لاکھ یہ ہوا اپنی جان کرواتے ہیں فون کچھ لوگوں کے لیے ایڈوانٹیج ہے تو بہت سارے لوگوں کے لیے زہر سے کم نہیں فون سے نکلنے والے خطرناک ریڈیئیسن کے قارن کتنے ینگسٹر آنکھ سے کم دکھنے کا سکایت کرتے ہیں فون سے کام بڑا آسان ہو جاتا ہے لیکن کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو فون کے قارن آپ کی زندگی پر آباد کر دیتے ہیں فون کی لط بھیانک روپ سے آپ کو لے ڈوبے گی جیسے کی فون کے اگر میں فائدہ مند کی بات کروں تو واقعی پڑھنے میں بہت ملتا ہے لیکن کیا واقعی میں اتنے امندار ہیں کہ موبائل فون کا استعمال 24 گھنٹے صرف پڑھائی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں نہیں نا فون اور کتابوں کی جنگ میں دو باتیں دیکھنے کو ملتی ہے پہلی بات تو دیکھو کہ اگر آپ یہ سوستے ہو کہ فون کا استعمال پڑھنے کے لیے کر سکتے ہیں انہیں میں بتا دوں کہ موبائل فون کا استعمال پڑھائی کے لیے کرتے تو ہو پر اصلیت میں موبائل فون سے پڑھائی ہو ہی نہیں سکتا آج کی دور میں فون پڑھائی کا سب سے بڑا دسمن ہے جہاں فون سے پڑھ کر سفل ہونے کے ایک پرسن چانس ہے وہی بک سے پڑھ کر ایلونگ ماس آز دوسرے قرآ پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں جبکہ کالیج کو بہت کم سمیمے انہوں نے ڈراؤپ آٹ کر دیا تھا میں اگر کہہ سکوں تو اتنا کہوں گا کہ یہ جو آپ کا فون ہوتا ہے نا انٹرٹینمنٹ اور وارک ریلیٹیڈ ہی صحیح ہے لیکن بعد جب میمورائیجیشن پڑھائی جیسے چیزوں کے آتی ہے نا تو یہ پیچھے رہ جاتا ہے کتابوں پر ایک نظر ڈالے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو کتابیں واقعی میں بہتر سکھانے والی ہوتی ہیں جیسے کہ بزنس ریلیٹیڈ یا کوئی سپریچول بوک انفیکٹ آپ کے سب سے انہیں پڑھنے میں تھوڑا بور لگتا ہے لیکن یقین مانو ایک کتاب میں پڑھے ہوئی چیز اور کتاب سے لی گئی جانکاری تمہارے فون کے ڈیٹیکٹ انفرمیشن سے سو گناہ بہتر ہے اب دیکھو فون کے جال میں فسے کتنا سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہر سال خود کی جان لینے تھے فون ایسے انڈیویزن خطروں سے گیرا ہے نا کہ آپ کی ایک گلتی آپ کی عزت زندگی بھرواد فون سے نا کیول آنکھوں کے پیچھے ڈارک سل کر سردرد فوکس کی کمی چچڑا پنجے سے پرابلم ہوتے ہیں بلکہ یہ آپ کو دماغی طور پر بہت کمزور اور آپ کو نیگٹیویٹی کا پاور ہاؤس بنا دیتا ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کھیل 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 آیا تھا ہے نا کرکیٹ یا فوٹبال تو ٹور سے پہلے ہی فون لے لیا آیا تھا ہے تاکہ کسی بھی طرح کا ڈسٹرکسن کا امپیکٹ ان کے گیم پر نہ دیکھیں لیکن آج تک میں نے کسی کی بک جب دھوتے نہیں دیکھا فون کا استعمال ہر کوئی الگ الگ طریقے سے کر رہا ہے کوئی گیم کھیل کر خود کے دماغ اور آنکھوں کو کمزور بناتا ہے کوئی گندی ویب سیریز دیکھ کر شریر کو کھوکھلا کرتا ہے اور یہ لد سب سے بھیانہ کروپ سے ایک اسٹوڈنٹ کی لائف کو تباہ کر دیتی دوست اگر میں اونیشلی کہوں نا تو بکس اور فون دونوں ایک وقت پر اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اگر موبائل فون کو صحیح طریقے سے یوج کیا جائے نا تو سیف ہے ورنہ اس سے خطرناک اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تو دوست لاسٹ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر زندگی میں اچائی تک جانا ہے کچھ بڑا بننا ہے تو پرمننٹلی کتابوں کو چنو بقاعدہ فون کو چننے سے فون کو صرف استعمال تک ہی سمیت رکھو کیونکہ بک اور موبائل فون کو دونوں کی جنگ دیں اب تک آپ سمجھ گئے ہوگے کہ کس کا زیادہ استعمال کرنا ہے اور کون صحیح ہے تو میرے دوست یاد رکھنا بک آپ کے زندگی بدل سکتی ہے اور موبائل آپ کی زندگی پرواد بھی کر سکتی ہے اور بنا بھی سکتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے وجہ سے آپ کا دماغ کھل گیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے کر فیل آدو آپ کی طرح اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے نا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ویشیو آل دی بیسٹ با بائے